اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد محترم خواتین و حضرات پیغام تراوی کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں پچیسویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماظرین اکرام پچیسویں پارے میں سورہ فصلہ سورہ نمبر 41 کا بقیہ حصہ ہے اس کے بعد سورہ شورہ سورہ نمبر 42 اس کے بعد سورہ زخرف سورہ نمبر 43 اس کے بعد سورہ دخان سورہ نمبر 44 اس کے بعد سورہ جاتیہ سورہ نمبر 45 مکمل ہے پچیسوہ پارہ شروع ہو رہا ہے اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے پھر اسی طریقے سے درختوں میں کیا شغوفیں نکلتے ہیں پھل وغیرہ کیا نکلتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے کب بچہ باہر آئے گا اللہ ہی کو معلوم ہے اب آگر بیان کیا جارہا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَرَى الْإِنسَانِ آرَضَ وَنَعَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيغٍ اور جب ہم انسان پر انعامات کے بارش کرتے ہیں تو ہم سے عراس کرتا ہے اور جب اس کو تکلیب پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا رہتا ہے پھر آگے ہے سَنُرِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں آفاق میں اسی طریقے سے جانوں میں دکھاتے ہیں ان کے نفسوں میں دکھاتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے کیا آپ کا رب گواہی دینے کی اعتبار سے کافی نہیں ہے تو آسمان و زمین کے اندر انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو غور کرے گا ایک اللہ کو پا لے گا اس کے بعد سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حَامِيمْ عَيْنْ سِينْ قَاف اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے قرآن کریم کے بارے میں ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے قرآن کریم عربی زمان میں ہے لِتُنزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا عربی زمان میں ہم نے آپ کے طرف قرآن کو اتارا ہے تاکہ آپ مکہ والے اور مکہ کے جو لوگ اردگرد ہیں سب کو آپ ڈرائیں قیامت کے دن سے ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ایک گروہ ایک فریق جنت میں ہوگا تو دوسرا فریق جو ہے وہ جہنم میں ہوگا پھر آگے بیان کیا جارہا آیت نمبر گیارہ میں لَيْسَ كَمِثِ لَهِ شَيْءِ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرِ اللہ کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں اللہ کے مثل کوئی بھی نہیں وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے انسان بھی سنتا اور دیکھتا لیکن اللہ کا دیکھنا الگ ہے اللہ کا سننا الگ ہے پھر آگے نبیوں کے بارے میں آیا اس کے بعد آیت نمبر پندرہ ہے سورہ شورا کی اس کے اندر دس چیزوں کا ذکر ہے فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْكَ مَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللہ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ پس آپ لوگوں کو اسی کی طرح بلاتے رہیں اور جس چیز کا حکم دیا گیا آپ اس پر جمع رہیں اور لوگوں کی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کریں آپ کہہ دیجئے کتاب میں سے جو اللہ نے اتارا ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں مجھے حکم دیا گیا میں تم لوگوں کی درمیان انصاف کروں اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے ہمارے لئے ہمارے عامال تمہارے لئے تمہارے عامال ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے اللہ ہم لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پورے قرآن مجید میں دو ہی آیت ایسی ہے جس کے اندر دس حکامات بیان کیے گئے ہیں اور بھی دوسرے مسائل نکل سکتے ہیں ایک تو سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر پندرہ اور ایک ہے آیت القرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچپن اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو اس کے اندر بھی دس ٹکڑے آپ آرام سے دکال سکتے ہیں ذرا دیکھئے تو آئیے قرآن کھل کے دیکھ لیجئے قرآن سے جھڑ جائیے من کانا یورید حرس الاخرہ نزد لہو فی حرسی جو دنیا چاہتا ہے اللہ دنیا دے دے گا لیکن جو آخرت چاہتا ہے اس کے لئے فائدہ دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی توہید کا تذکرہ کیا اللہ تعالی کون ہے اللہ وہ ہے جو توبہ قبل کرتا ہے غلطیوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالی بارش نازل کرتا ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر تیس اور اکتس وغور کیجئے جتنی بھی مصیبتیں تمہیں پہنستی ہیں یہ تمہارے خود کے اپنے کرتوت ہیں اور اللہ تعالی تو بہت ساری گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور تم لوگوں کا اللہ کے لابنہ کوئی ولی ہے نہ مددگار ہے اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی کشتیاں ہیں جو سمندر کے اندر چلتی ہیں جہاز ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہوا اگر رک جائے تو کیسے یہ کشتیاں چلے گی پھر اس کے بعد آگے نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا نیک لوگ کیسے ہیں آیت نمبر چھتیس میں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ نیک لوگ وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں آیت نمبر سنتیس وَإِذَا مَا غَذِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ اور جب وہ گصے میں آ جاتے ہیں تو ماف کر دیتے ہیں گصے کو پی جاتے ہیں گصے کی وجہ سے تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں آدمی طلاق طلاق بول دیتا کسی کو مار دیتا ٹو 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 مہمے کرتا بِقَابُو ہو جاتا اس لئے گصے کو پینا سیکھیے نیک لوگ وہ ہیں جو ماف کر دیتے ہیں اپنے رب کی بات مانتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں آیا آیت نمبر انتیس میں وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ اور وہ آپس میں صلاح و مشورہ کرتے ہیں تو مومن کا معاملہ صلاح و مشورے کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن آج دیکھئے اتفاق کہاں ہو رہا مشورہ کہاں ہو رہا مشورہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ چاہتے ہیں جی ہماری ہی چلے جی نہیں آپس میں صلاح و مشورے کے ساتھ کام کرنا ہے پھر اس کے بعد آگے غور کیجئے آیت نمبر انچاس و پچاس میں آسمان و زمین کی باشاہت اللہ ہی کے لیے جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانچ منا دیتا ہے وہی جاننے والا قدرت رکھنے والا ہے اب غور کیجئے بیٹیوں کا تذکرہ پہلے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چار بیٹیاں تھی زینب و رقیہ ام کلسوم و فاطمہ رضوان اللہ علیہنہ اجمائین حضرت علوت علیہ السلام بیٹیوں والے تھے آج کچھ لوگوں کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ناراض ہو جاتے ہیں پچھلے زمانے میں بھی لوگ ناراض ہو جاتے تھے دو چار بیٹی لگاتار ہو گئی تو بیوی کو طلاق گسے ماں آجاتے ہیں ناراض ہو جاتے اللہ کا شکر ادا کیجئے کم سے کم اللہ نے بیٹی تو دیا ہے کتنے لوگوں کو اللہ نے بانچ بنا دیا پھر بھی اللہ یہ فیصلے سے راضی رہنا ہے تو یہاں دیکھئے بچے کے اعتبار سے چار شکل بنتی ہے اللہ جس کو چاہتا بیٹی دیتا جس کو چاہتا بیٹا دیتا جس کو چاہتا بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا اور جس کو چاہتا بانچ بنا دیتا ہے اللہ تعالی نے جو انسانوں کو پیدا کیا اس کی بھی چار شکلیں بنی ہیں بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے بغیر ماں کے ہوا علیہ السلام پیدا ہوئی بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ماں باپ سے مل کر آج کل کے حضرت انسان پیدا ہوتے ہیں اب اس کے بعد وحی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے طریقے سے وحی بھیستا ہے وَمَا كَانَ لِبَشِّرِنَ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا وَمِنْ وَرَا حِجَابٍ أَوْيُرِسْلَى رَسُولَهُ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء اللہ تعالیٰ کسی بشر سے دیکھیں بشر آیا بات نہیں کرتا مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی رسول بھیستا ہے اس کے بعد آگے کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو روح دیا مطلب یہ قرآن کریم دیا ہے آپ کو نہ کتاب معلوم تھا اس سے پہلے نہ آپ ایمان جانتے تھے سیدھا راستہ یہی ہے اب اس کے بعد سورہ زخرف سورہ نمبر تیتالیس یہ بھی مکی سورہ ہے سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس بھی مکی سورہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حامیم کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے واضح کتاب کی قسم فراغ بیان کہا جاتا ہے جتنے نبی آئے لوگوں نے ان کا مزاق اُرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدائش کا تذکرہ کیا زمین کے بارے میں کہا کہ بچھونا بنا دیا اس کے اندر راستے ہیں غور تو کرو نہریں جاری کر دی ہے پھر سواری کے بارے میں کہا اور سواری کی دعا ایک بتائی گئی سبحان اللہ سخر لنا حذا وما کننا لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقِلِبُونَ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ہمارے لئے اس سواری کو ماتحت کر دیا ورنہ ہمارے پاس طاقت کہا تھی اور ہم تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں آیت نمبر پندرہ پر غور کیجئے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَا اِنَّا لِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينَ کُل لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا حصہ بنا لیا اگر کسی نے کہا اللہ کا بیٹا ہے بھئی وہ تو اللہ کے بندے ہیں انشاء علیہ السلام بیٹی ہے جی وہ تو اللہ کی مخلوق ہے یعنی فرشتے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا حصہ بنا لیا انسان خلن خلنہ ناشکرہ ہے پھر آگے بیان کیا جاتا ہے عورتوں کے بارے میں اَوَ مَيُنَشَّهُ فِي الْحِلْيَتِ وَهُوَ فِي الْخِسَامِ غَيْرُ مُبِينَ لوگ لڑکیوں کو اللہ کی طرح منصوب کرتے ہیں اللہ کے پاس لڑکیاں ہیں اللہ کے پاس بیٹیاں اور ان کے پاس بیٹے اس لیے کہ عورت کی دو صفت بیان کے ان کو زیور چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ جھگڑے میں وہ کھل کے سامنے آ بھی نہیں سکتی اپنی بات رکھ بھی نہیں سکتی لیکن یہ کہا گیا اللہ کے پاس نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے کوئی بھی نہیں اللہ بھی نیاز ہے جب لوگوں کہا جاتا کہ آؤ کتاب کی طرف توحید کی طرف تو کیا کہتے ہیں بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّهُ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ یہ ایک جگہ اور کہا گیا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّهُ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا ہے ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں جب دلیل نہیں بنتی کچھ ہوتا نہیں تو یہ کہتے ہیں ارے باپ دادا گلت ہیں کیا یہ پرانے زمانے سے چلا رہا ہے اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 232 وہ بیان کیا جا رہا ہے وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ حَاذَ الْقُرْآنُ وَلَا رَجُلُ بِنَا الْقَرِيَتَيْنِ عَظِيمُ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكُ ان لوگوں نے کہا ارے قرآن دو شہروں میں سے کسی شہر کے ایک بڑے آدمی پر اترتا ارے یہ کیا یتیم پر اتر گیا وہ چاہتے تھے کہ مکہ کے اروا پر اور طائف کے ولید پر اترتا فارے مکہ یہ چاہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے کہا وہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے پھر آگے بیان کیا جارہا اور جو رحمان کے ذکر سے الگ تھلگ رہے گا تو شیطان اس کا دوست بن جائے گا اب آگے مساء صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فرعون کا تذکرہ ہے اور فرعون کی قوم کا آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 کے درمیان پر یہ ہے وَنَادَا فِرَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِسْرَ وَحَاذِهِ الْأَنْحَارُ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ خلاصہ کچھ یوں ہے فرعون نے یہ کہا دیکھو کیا مصر کی بادشاہت میرے لئے نہیں ہے اور یہ جو نہریں جاری ہے یہ میرے لئے نہیں ہے دیکھا لی یعنی میرے لئے لی میرے لئے اندی میرے پاس آنا میں یہ تین چیزیں آئیسی ہیں انسان کو برباد کر دیتی ہے فرعون اس لئے برباد ہو گیا پھر بھلا بتاؤ جو صحیح سے بول بھی نہیں سکتا یعنی مصر علیہ السلام کا مزاق اُڑایا وہ بہتر ہے ارے ذرا زیور اور پہن کے آنا چاہیے فرشتے ساتھ میں آنے چاہیے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے پکڑ لیا انتقام لے لیا دوسروں کے لئے عبرت بنا دیا اس کے بعد عیسی صلی اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ فَعْبُدُوْهُ حَذَا سِرَاطُمْ مُسْتَقِيمُ اے لوگوں بے شک اللہ ہی تمہارا اور میرا رب ہے تم لوگ اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدہ راستہ ہے تو عیسی صلی اللہ علیہ السلام کا پیغام تھا ایک اللہ کی عبادت اپنی طرف کبھی نہیں بلایا اب آگے ذرا جنتیوں کا اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے جنتیوں کے بارے میں ہے وَفِيهَ مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَظُّ الْأَعْيُنُ اور جنت کے اندر وہ چیزیں ملے گی جس کے لئے نفس تیار ہوگا اور جنت میں اپنے حساب سے چیز ملے گی اور آنکھوں کو اس سے لذت حاصل ہوگی آیت نمبر 72 میں ہے یہ جنت ہے جس کے تم وارث ہو کیونکہ تم لوگ عمل کرتے تھے جنتیوں کے لئے یہ ہے اب جہنمیوں کا تذکرہ آیا وہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے بری جگہ ہے یہ ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں وَنَادُوْ يَا مَالِكُ لِيَخْزِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِثُونَ تو وہ لوگ کہیں گے اے مالک اپنے رب سے آپ بات کیجئے تو ہمارے لئے فیصلہ کر دے کہا نہیں آپ تم لوگ یہیں ٹھارے رہو وہ پکار پکار کے کہیں گے اے مالک آپ کا رب کام تمام کر دے یہ بہتر ہے مالک کہیں گے جو جہنم کے داروغہ ہیں یہیں ٹھارے رہو تم لوگوں کو یہیں ٹھارنا ہے آخری آیت میں آیا فَسْفَأَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامْ فَسَوْفَيَعْلَمُونَ آپ ان سے درگزر کیجئے اور سلام کہہ کے گزر جائیے اب اس کے بعد سورہ دخان سورہ نمبر چوالیس یہ بھی مکی سورہ ہے حامیم وَالْكِتَابِ الْمُبِينَ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزْرِينَ حامیم کا مانا اللہ ہی کو معلوم ہے واضح کتاب کی قسم بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے تو مبارک رات سے مراد لیلت القدر سے مراد یہ بڑی رات ہے دھوا وغیرہ کا تذکرہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یا پھر بھوک کی وجہ سے لوگوں کو دھوا نظر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کر دی تھی تو وہ لوگ بھوکے مرتے تھے چمرٹ چاٹتے تھے مردار کھاتے تھے دھوا ہی دھوا نظر آتا تھا یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دھوا اس کا تذکرہ ہے اب آگے فیرون کے بارے میں ہے آیت نمبر پچیس سے انتیس تک پڑھئے کم ترک من جناتی معیون وزروعی ومقام کریم ونعمت کانو فیہ فاکہین کذالک ورسناہ قومن آخرین فما بکتلہم السماء والارض وما کانو منظرین خلاصہ یہ ہے کتنے باغات تھے چشمیں تھے کھیتیاں تھی محل تھے سب چھوڑ کے چھلے گئے اللہ نے دوسروں کو وارث بنا دیا نہ آسمان رویا نہ زمین روئے اور ان کو محلت بھی نہیں دی گئی اگر اللہ نے آسمان و زمین کے بارے میں کہا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولیکن اکثرہم لاعلمون آسمان و زمین کو یوں ہی ہم نے خلونان نہیں بنایا حق کے ساتھ بنایا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اب آخیر آخیر میں جہنمیوں کا اور جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّم خور کا درخت کانٹی دار درخت دیا جائے گا گرم پانی دیا جائے گا زُقْ إِنَّ كَانْتَ الْعَزِيزُ الْقَرِيمِ جَا چَخْ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا جنتی لوگوں کے بارے میں ہے ان کے لباس کیسے ہوں گے بہترین قالین بچھی ہوگی وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِنْ عِيْن اور ہم ان کی شادی حورین سے کرا دیں گے یہ آپ کے رب کا فضل ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو جنت میں جانا اللہ کے فضل ہی سے ہو سکتا ہے کوئی اپنے عمل کے بلبوتے نہیں جا سکتا لیکن عمل کرتے رہی ہے تاکہ اللہ کا فضل نصیب ہو جائے اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے زور سے بولی آمین جہنم سے اللہ دور رکھے زور سے بولی آمین اب اس کے بعد سورہ جاسیہ آودھی پڑی ہوئی یہ مکی سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنظیر الكتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے پھر کہا جا رہا ہے غور کرو آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کرو اپنے اوپر غور کرو پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے آسمان و زمین کو مسخر کر دیا ہے کشتیاں جو تم چلا رہے ہو یہ تمہارے ماتحت کر دیا ہے پھر اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے آپ کے اوپر جو شریعت اتری ہے آپ اس کی پیروی کرتے جائیے اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے جو لوگ نیک کام کرنے والے ہیں تو کیا ہم برے لوگوں کی طرح کر دیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردے اور زندے دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کتنا برا فیصلہ ہے آیت نمبر چوبیس میں وہ کہتے ہیں دنیاوی زندگی ہے کھانا پینا ہے اور حوادث زمانہ کی وجہ سے ہم ہلاک ہوتے ہیں مطلب سونامی آ گیا ہلاک ہو گئے زلزلہ آیا ہلاک ہو گئے ایسا کچھ نہیں ان کے پاس علم نہیں ہے اٹھ کل پچو ہاک رہے اب اس کے بعد پچیس میں پارے کا اخیر اخیر اور آپ دیکھیں گے ہر امت اوندھی پڑی ہوئی ہے اور ہر ایک کو اس کی کتاب کی طرف بلائے جائے گا یعنی نامائے آمال کی طرف اور کل قیامت کی دن اللہ کہیں گے تم بھول گئے آج ہم بھی تم کو بھولا دیے یہ وعدے کا دن ہے اخیر کی جو دو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کے لئے رب کا استعمال دو تین بار ہوا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ وَلْحَكِيمُ تعریف اللہی کے لئے جو آسمان کا رب ہے جو زمین کا رب ہے جو جہان کا رب ہے ایک ہی مرتبہ رب استعمال کرتا لیکن تین مرتبہ رب استعمال ہوا ہے اور بڑائی جو ہے آسمان و زمین میں صرف اللہ کی ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اللہ کی بڑائی کرنے والوں میں شامل کر لے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ